اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا کریں گے آپ لوگ بڑوں کو اپنے تنگ نہیں کریں گے اچھے اچھے کام کریں روزے میں اللہ آپ کو اس کا ثواب دے گا برائیوں سے بچے جو اپنے بڑوں کو تنگ نہ کریں دوسروں کے حرام کا خیال لکھیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت ثواب دے گا ذکر اذکار کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں نماز پڑے پابندی سے اچھے اچھے کام کریں برائیوں سے بچے جھوٹ سے بچے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کے بابرکت مہینے کی جو برقات ہیں اس سے نواز دے گا ٹھیک ہے بچے ہم نے اس دن آپ کو اردو کی جو کتاب ہے اس کا تعرف کروایا تھا کاپی کا تعرف کروایا تھا ٹھیک ہے اور آپ کو بتایا تھا کہ کاپی میں کس طریقے سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے آج میں آپ کو اردو کا سلیبس سمجھاؤں گی کہ سلیبس میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں ہم بک میں کیا پڑھیں گے کاپی میں ہم کس طرح سلیبس لکھیں گے اس کے بارے میں بتاؤں گی ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی کتاب کھولیں اس میں فہرس پہ آ جائے فہرس میں یہ ہے ہمارے پاس فہرس فہرس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے حامد کون سا سبق ہے ہمارا حامد یہ ہم پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم کیا پڑھیں گے یونٹ نمبر دو ٹھیک ہے یونٹ نمبر ون جو ہے نمبر ایک کو چھوڑ کے ہم کیا پڑھیں گے یونٹ نمبر دو پر ہم پڑھیں گے حادثہ سب سے پہلے سبق کون سا ہے حادثہ حادثہ میں ہم کیا قوائد ذات الفاظ یہ سب چیزیں ہم پڑھیں گے پھر کیا ہے نمبر تین ہے جوتے میں کیل نظم ہے یہ ہم یہ پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر ہے حضرت دعود علیہ السلام ٹھیک ہے نا حضرت دعود علیہ السلام پھر اس کے بعد ہے راشد منحاز شہید کیا ہے راشد منحاز شہید پھر کیا ہے تفہیم تفہیم میں ہمارے پاس کیا ہے چڑیاگر کے قوانین کیا ہے چڑیاگر کے قوانین یہ اسبق ہم کیا کریں گے میادے اول میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو چلیں اب کوپی میں کرتے ہیں کہ کوپی میں ہم نے کس طرح رائٹ کرنا ہے لکھنا کیسے ہیں سلیبس ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس طرح تاریخ لکھنی ہے ٹھیک ہے کہ کس سے کس ٹیرے تک سلیبس میں دو ہزار بیس تا دو ہزار اکیس اس طرح لکھنے میادے اول مضمون اُردو عدب جماعت کونسی ہے چہارم کلاس فور جماعت چہارم پھر کیا ہے حمد پھر کیا ہے ہمارے پاس حادثہ جوتے مکیل نصب پھر کیا ہے نمبر چار حضرت داود علیہ السلام پھر کیا ہے راشد منحاز شہید پرچموں میں عظیم پرچم پھر کیا ہے تفہیم چڑیاگر کے قوانین ٹھیک ہے اسی طرح جس طرح کتاب میں بتایا گیا تھا اسی طریقے سے آپ نے یہ لکھنا ہے اور کرنا ہے ٹھیک ہے کوپی میں کام بچے نیٹ کریں بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ نیٹ کریں ابھی سے اپنا کام نیٹ کر لیں تو آپ کا کام جو ہے انشاءاللہ آگی کلاسز میں بھی اچھا ہوگا اور آپ کو لکھائی جو آپ کی ہے بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے لکھائی کا ضرور جو ہے خیال کیا کریں پڑھنے پر بھی صحیح توجہ دیا کریں جو جو کام ہم آپ کو کروائے کریں تو اس کو مس نہ کیا کریں اس کو باقائی دیس کریں کوئی ویڈیو بھی مس نہ کریں اپنا کام کریں اپنی لیے اگر برکس ابھی بھی نہیں لیے تو ابھی تک نہیں لیے تو لے لیں تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ نہ ہو اور آپ جو ہیں صحیح طریقے سے اپنی پڑھائی سٹارٹ ہی سے کر سکیں ٹھیک ہے اللہ کرے کہ یہ جو محلک مرض جو آیا ہوا ہے یہ اللہ تعالی ختم کر دے اور ہم آرام سے اور سکون سے پھر باقائی دیسے ریگورل کلاسز کے ذریعے آپ کو اچھی طریقے سے پڑھا سکیں ٹھیک ہے ابھی بھی جو ویڈیوز ہیں اس کی طرف بھرپور توجہ دیں توجہ سے سنا کریں توجہ سے پڑھا کریں تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ نہ ہو اور آپ کو سمجھ بھی آئے آپ کا وقت زیادہ اور آپ سے جو آپ جو کچھ آپ نے پڑھے آپ سے بھولے نہیں ٹھیک ہے چلے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک اللہ حافظ